موسیقی اتوار 16 جون سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی والا کئی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیا انسانی حقوق کی تنظیمیں بولان اور ہرنائی میں پاکستانی فورسز کی بربریت اور انسانی حقوق کی پائے مالیوں کا نوٹس لے بی این ایم پنجگور پروں میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی آرے تمام محکوم اقوام مل کر جابر قوتوں کے خلاف جدوجہد کریں برامداخ بکٹی بلوچستان گوادر اور پسنی سے آٹھ افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتا تربت سے کمسن بچہ لاپتا بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں دو افراد حلاق دو زخمی لاپتا افراد کا کمیشن 24 جون سے لاپتا افراد کی کیسز کا مقدمہ شروع کرے گا سیندک پروجیکٹ میں بلوچ ملازمین اور ان کی فیملیز کو سیکیورٹی رسک قرار دے کر بے دخل کرنے کی کوششیں بلوچستان کے نئے میڈیکل کالجز کے طلبہ کا ریزلٹ فائنل نہ ہونے اور کلاسز شروع کیے نہ جانے کے خلاف احتجاج کا احلان اگر حکومت ہمارے چھے نکات پر عمل درامت کرے گا تو ساتھ چلیں گے اختر مہنگل شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز کی جانب سے نافذ طویل کرفیو کے باعث تین بچے بھوک اور پیاس سے حلاق اٹھاروی ترمیم لاپتا اور ملٹری کوٹس پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور نہ دباؤں میں آئیں گے بلاول بھٹو زرداری جب تک عالمی طاقتیں مصبت اشارہ نہیں دیتے اس وقت تک ایران معایدے پر عمل درامت نہیں کرے گا ضرورت پڑھنے پر ایران کے تیل ریفینریز کو نشانہ بنایا جائے گا امریکی سینیٹر کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے کسی بھی ہچکچارٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے محمد بن سلمان شام میں اسد فورسز اور باغیوں میں تصادم تیس سے زائد افراد حلاق معذول سودانی صدر عمر البشیر پر بدنوانی مقدمات عدالت بھیجی جانے کا امکان نائجیریا میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 35 افراد حلاق متعدد زخمی خبروں کی تفصیل سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر حکیم بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے بولان میں پاکستانی فوجی آپریشن کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ 13 جون سے بولان اور ارنائی کے مختلف علاقوں مارگٹ بزگر چھلڑی جھالڑی سارو سانگان کے علاوہ ہرنائی شہرگ یخولاکی لکڑ اور غربک سخت فوجی معاصرے میں ہیں اور ان علاقوں کے عام آبادی قابض فوج کے ہولناک آپریشن کی زد میں ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق فوج نے متعدد گاؤں نظریاتش کیے ہیں اور جنگی الیکاپٹروں نے متعدد مقامات پہ شدید بمباری کی ہے ترجمان کے مطابق بولان اور ہرنائی کے طول و عرض میں اس سے قبل بھی بے شمارہ آپریشن ہوئے ہیں لیکن موجودہ آپریشن اب تک کی سب سے بڑی اور شدید ترین آپریشن ہے جس میں پاکستان کی زمینی اور فضائی فوج بڑے پیمانے پر عام آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سابریشن سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں متعدد افراد شہید اور متعدد افراد کو عراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا ہے اور لوگوں کے گھر بار جلانے اور مال مویشی لوٹنے کی اطلاعات ہیں لیکن نقصانات کی مکمل تفصیلات تک رسائی معاصرہ اور معاصلاتی نظام کی بندش کی وجہ سے مشکل بنایا جا چکا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ فوج ان علاقوں میں قتل و غارت گری کی نئی مثال قائم کرنے جا رہی ہے ترجمان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بولان سمیت پورے بلوچستان میں جاری پاکستان کے فوجی آپریشنوں اور انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لیں بلوچ رپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے ایک بیان میں پاکستانی فورسز کے چیک پوس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کی شام سات بجے پنجگور کے علاقے پروم توبہ میں فرنٹیر کور کے چیک پوس پر ان کے سرمچاروں نے خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے بلوچ رپبلکن پارٹی کے سربراہ اور آزادی پسند رہنما برامدہ بختی نے ٹویٹر پر مظلوم اقوام سے متحد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مظلوم اقوام کو متحد و یکمشت ہو کر ظالم و جابروں کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے انہوں نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جبری گمشدگی ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف گمشدہ ہونے والا شخص بلکہ اس کا پورا خاندان مستقل تکلیف میں رہتا ہے ایسے جرائم کو ارحال میں روکنا ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیاں جاری ہیں اطلاعات کے مطابق ڈیرہ بکٹی میں سوئی سے چار افراد کو پاکستانی فورسز نہراست کے بعد لا پتا کر دیا ہے جن میں سے دو افراد کی شناخت بہادر ولد رکیہ بکٹی اور محمد بکٹی کے نام سے ہوئی ہے جبکہ دو افراد کی تحال شناخت نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف گوادر کے تحصیل پسنی کے علاقہ ناغی کلانچ سے پاکستانی فورسز نے چار افراد کو جبری طور پر لا پتا کر دیا ہے جن کی شناخت حسن گور بکش اور ان میں دو بائی بھی شامل تھے ان کے نام دولت خان اور وحید ولد قادر بکش بتایا جا رہا ہے کیج کے علاقے آپسر سے ایک گیارہ سالہ بچہ مہیم ولد خدا بکش لا پتا ہو گیا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق عید کے تیسرے روز سات جون کو مہیم گھر سے نکل کر تربت بازار کی جانب گئے تھے جو اب تک واپس گھر نہیں آئے ہیں خاندانی ذرائع نے کہا ہے کہ کافی ڈھوننے کے باوجود ابھی تک ان کا بچہ نہیں ملا ہے جس کی وجہ سے خاندان شدید پریشانی میں مبتلا ہے کلات میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص حالات اور ایک شدید زخمی ہوا ہے فائرنگ کا واقعہ کلات بکرہ منڈی میں پیش آیا ہے جہاں مسلح افراد فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے ہیں قتل کی وجہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ بتایا جاتا ہے بلوتستان کے علاقے سنی شعوران میں ایک ٹوڈیڈ کار تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص انجینئر آجی اللہ بخش سکناسی بھی جانب حق ہوا ہے کلہ عبداللہ میں بدوان کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا جس کی شناخ شمس اللہ ولد عبدالمنان کے نام سے ہوئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن چوبیس جون سے کوئٹا میں سماعت لاپتہ افراد کی کیس کا مقدمہ شروع کرے گا محکمہ داخلہ کے مطابق لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن بلوچستان آئی کوٹ کے ریٹائر جسٹس فضل الرحمان کی سربرائی میں چوبیس جون سے سیول سیکریٹریٹ کے سکندر جمالی آڈیٹوریم میں اپنی سماعت شروع کرے گا اور کمیشن تین جولائی تک اپنی سماعت جاری رکھے گا محکمہ داخلہ کے مطابق نو روز کے دوران مجموعی طور پر ایک سو بائس لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کرے گا دوران سماعت لاپتہ افراد کے لواکین پولیس لیویز اساس ادارے کے اہلکاروں سمیت متعلقہ حکام کمیشن میں پیش ہوں گے نیشنل پارٹی کے صوبائی لیبر سیکریٹری سردار رفیق شیر بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیندک پروجیکٹ میں ایک طرف بلوچ ملازمین کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے دوسری طرف پروجیکٹ انتظام یا مختلف حیلے بہانوں سے سیکیورٹی رسک کے نام پر بلوچ ملازمین کو پریشان کر رہی ہے انہوں نے کہا یہ بات باعث افسوس اور باعث شرم ہے کہ پروجیکٹ کے ان ملازمین جن کا تعلق چاغی نوشکی کوئٹ آر بلوچستان اور خیبن پخت انخواہ کے مختلف علاقوں سے ہے جنہوں نے دس پندرہ سالوں سے انتہائی معقول تنخواہوں پر پروجیکٹ کواربو ڈالر کا فائدہ پہنچایا ہے اور ملازمین کئی سالوں سے اپنے فیملیز کے ساتھ سیندک کے مختلف دیاتوں میں ریائش کر رہے ہیں تاکہ ان کی اپنے آبائی علاقوں تک آنے جانے کا کرایا بھی بچت ہو اور گزر بسر بھی اچھی ہو اور اپنے فیملی کو بھی سنبھال سکیں مگر اب ایک سازش کے تحت بلوچ قوم کی عورتوں اور بچوں کو دہشتگرد ثابت کرنے کے لیے سیندک پروجیکٹ کے ان ملازمین کے فیملیز کو سیندک سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بلوچستان کے روایات، ثقافت اور رسم و رواج کے خلاف ہے اور ملازمین کو بے دخل کرنے کی سازش ہے لورا لائی جلاوان اور مکران میڈیکل کالیجز کے طلبہ نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر پیر تک ان کا لیس شائع نہیں کیا گیا تو وہ بی این سی کے طلبہ کے ساتھ مل کر کلاسز کا بائیکارٹ کریں گے نئے میڈیکل کالیجز کے طلبہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافی اور علم دشمن پالیسی سے حکومت وقت اور عوام کو آگاہ کیا ہے اور بیشتر وزراء سے خود جا کر ملاقاتیں بھی کی ہیں اور طلبہ کی جانب سے انہیں پورا مسئلہ تفصیل سے بتایا گیا ہے اس سلسلے میں انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سرویسز کے وائس چانسلر نے اپنی ذاتی زد اور ونہ پرستی کی وجہ سے لورا لائی مکھران اور جالاوان میڈیکل کالیجز کے طلبہ کا فائنل ریزلٹ روکے رکھا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ بلوچستان کے حالات تب بہتر ہوں گے جب ان کے وسائل اور حقوق پر یہاں کے عوام کا اختیار ہو اور بین پی نے چھے نکاتی ایجنڈے کو حکومت کے سامنے پیش کیا ہے اگر عمل درامت ہوا تو ساتھ چلیں گے ورنہ سیاست میں ہر کسی کے اپنے اپنے راستے ہیں اس کے علاوہ پیپرس پارٹی کے سامنے بھی چھے نکات رکھے ہیں جس پر سیر حاصل بیس ہوئی ہے تاہم جب تک جمہوری دارے مضبوط نہیں ہوں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات ڈھکے چھپے نہیں ہیں جو مجموعی طور پر بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے ہیں ہم نے چھے نکات حکومت کے سامنے رکھے ہیں لیکن ان پر عمل درامد نہیں ہو رہا خیبر پختون خواہ میں شماری وزیرستان کی تحصیل دتا خیل کے گاؤں شنہ خوڑ میں پاکستانی فوج کی جانب سے لگائی گئی کرفیو کی وجہ سے ایک گھر میں محسور تین بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے جانبھاک ہو گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق شنہ خوڑ نامی گاؤں میں کرفیو کی وجہ سے پاکستانی فورس پشتون عوام کو گھروں سے بائے جانے نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے تین معصوم بچے بھوک کی وجہ سے جانبھاک ہو گئے ہیں اور ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اب بھی کرفیو کے باعث درجنوں افراد بیمار پڑے ہیں جن کا اسپطال لے جانا محال ہے اس کے علاوہ ایک خاتون کی ہلاکت اور کرفیو کے باعث گھر کے سہن میں ہی دفن کرنے کی اطلاعات ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی حکومت کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جتنا دباؤ ڈالنا ہے ڈال لیں جتنے کیسز بنانے ہیں بنا لیں لیکن پیپلز پارٹی جھکنے اور بکنے والی نہیں ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم لاپتہ افراد اور میلٹری کوٹس کے معاملے پر اپنا موقف تبدیل نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نظریے اصولوں اور منشور پر سمجھوتا نہیں کرتے ایرانی صدر حسن روانی نے کہا ہے کہ جب تک جہوری معایدے پر دستخط کرنے والی دیگر عالمی طاقتیں سمجھوتے کے بارے میں مصبت اشارے نہیں دیتی اس وقت تک ان کا ملک معایدے کی عمل درامت میں کمی کرتا رہے گا غرغستان میں ایشیائی سربرہان کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے روانی نے متنبہ کیا کہ اگر انہیں مناسب جواب نہیں ملتا تو وہ مزید اقدامات کرنے پر مجبور ہوں گے انہوں نے اعلان کیا کہ ظاہر ہے ایران یک طرفہ طور پر سمجھوتی کی پابندی نہیں کر سکتا امریکی سینیٹر لینڈ سے گراہم نے کہا ہے ایران اپنے مفاد کے لیے شپنگ اور تیل کی فرائمی کے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے ہمیں ایران کو ایک بھاری قیمت ادا کروانے کے لیے ان کی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار رہنا چاہئے اور اگر ضرورت پڑے تو ان کے تیل ریفائن رزیزوں پر بھی حملہ کیا جائے سینیٹر نے اپنے ٹویٹ میں صدر ٹونل ٹرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے معاملے میں آپ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں سعودی عرب نے خلیج کے ایک اہم بحری راستے میں تیل کے ٹینکروں پر تازہ حملے کے لیے حریف ملک ایران کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور علاقے میں کشیدگی مظافے کے دوران سعودی شہزادہ ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی قسم کے خطرے سے نمٹنے میں کوئی اچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا واضح رہے امریکہ نے بھی ان عملوں کا الزام ایران پر لگایا ہے لیکن ایران نے فوری طور پر ان کی تردید کی ہے شام کے شمال مغربی علاقے میں افتے کی صبح لڑائی اور فضائی حملوں میں اصد نواز فورسز کے چھبیس اور باغیوں کے نو جنگ جوالاک ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی انسانی حقوق کے ایک ادارے نے اطلاع دی ہے کہ شمالی صوبے ہما میں شامی فوج نے باغیوں کے ٹکانوں پر فضائی حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں نو جنگ جوالاک ہو گئے ہیں اور فورسز کے چھبیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں سودان کے قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے سابق صدر عمر البشیر کے خلاف اپیل کی ایک ہفتے کی مدد ختم ہونے کے بعد بددوانی کا مقدمہ سمات کے لیے عدالت میں بیج دیا جائے گا واضح رہے عمر صنع البشیر کے خلاف بددوانی کا یہ مقدمہ چلانے کا اعلان ان کی معظولی کے دو ماہ بعد کیا گیا ہے جنہیں سودانی فوج نے گیار اپریل کو عوامی احتجاجی تحریک کے بعد معظول کر دیا تھا اور اقتدار فوجی کونسل نے سنبھال لیا تھا نائجیریا کے شمال میں ایک حملے میں پینتیس افراد ہلاک ہو گئے مقامی پریس کے مطابق صوبہ زمفارہ سے متعلق عباس دیاتوں میں مسلح افراد نے کاشتکاروں پر حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں پینتیس افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ